سبسکرائب کریں ہمارا چینل دی ناری ٹی وی ساتھ بلک بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایک اور اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہیں عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوست و بھائیوں ساتھیوں کو سلام انیس جنوری آفس کے لیے بھی تیار ہونا ہے نکلنا تھا ویڈیو میسیج شیئر کرنا بہت ضروری تھا ساتھی اپنی تیاری رکھیں کیونکہ ہر صورت کے اندر انشاءاللہ تعالی دس فروری ایک دفعہ پھر سے ملازمین کا دن ہوگا ہماری مشکلات آسان ہوتی جا رہی ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ غالباً سترہ تاریخ کو سینٹ کے اندر قراردات پیش ہوئی تھی جسے متفقہ طور کی اوپر منظور کیا گیا ہے جو ہمارا دس فروری کا گزشتہ سال کا ایگریمنٹ تھا اس کو خاص طور پر اپگریڈیشن اور جو ٹائم سکیل پیسکیل رویجن ہے اس کے حوالے سے اس میسیج کو ساتھی انہیں ہر صورت میں شیئر کرنا ہے تک کہ تمام صوبائی وفا کی ملازمین تک پہنچ جائے اب یہ فیصلہ دیکھیں ہم لوگوں نے کرنا ہے کہ ایک طرف وزیر خزانہ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں دوسری جانب سینٹ کا مشترکہ طور کی اوپر علی محمد خان صاحب نے اس کو کہا کہ ہم اس کو ایڈمٹ کرتے اور کرنا ہے کہ ملازمین کے موقف کی تائید ہو رہی ہے کہ ملازمین کا موقف ٹھیک تھا حکومت بھی کرنا چاہ رہی ہے نیشنل اسیمبلی کے اندر بھی زہری بات ہے سینئر ترین وفا کی وزراء کابینہ کا حصہ ہے اس کے بعد سینٹ مشترکہ طور کی اوپر اس قرارداد کو پیش کر رہی ہے مسئلہ صرف وہی آ جاتا ہے کہ کھانا موجود ہے بچہ خاموش ہے ماں بھی بچے کو تب ہی ریلیف پروائیڈ کرتی ہے دودھ پلائے گی جب بچہ روئے گا گزشتہ سال گواہ ہیں آپ لوگ کہ ہم لوگ بجٹ سے ہٹ کے تاریخ میں پہلی دفع ہوا کہ ہم لوگ نکلے اتفاق اتحاد کے ساتھ تو یہ ریلیف ملا اور دس فروری کی تاریخ اسی لیے رکھی گئی تھی ڈیڈ لائن تھی دھرنے کے حوالے سے کہ معاملات جیسے ہی مارچ سے آگے سٹارٹ ہوں گے تو بجٹ کی طرف چلے جائیں گے سینٹ کے اندر مشترکہ طور پر پیش ہو رہا ہے وفا کی وزیر خزانہ اس کی اوپر کمیٹمنٹ کر شکے ہیں مگر دس فروری کی کال ہم نے اس لیے دی ہے کہ نیشلے لیول پہ جو بیوروکریسی کے کچھ لوگ ہیں جو آئی ایم ایف کے ایجنڈے کی اوپر کام کر رہے ہیں جو کہ میں اپنی ذاتی رائے میری ایسی ہے کہ وہ کسی ایسی ایجنڈے کی اوپر کام کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے ایجنڈے سے بھی ہٹ کے کہ حکومت اور ملازمین کو آپس میں لڑوایا جائے مگر حکومت بھی جو ہے اس کی اندر ایک پوزیٹیف کردار ادا کر رہی ہے انہوں نے ابھی تک نہیں کی ہے اخبارات میں خبریں آ رہی ہیں اس کی میں سختی سے تردید کرتا ہوں لاسٹ منت وفا کی وزیر سے ہماری شوکترین صاحب سے ملاقات ہوئی تھی انہوں نے کمیٹمنٹ کی تھی ابھی تک کوئی ہون وقت اس کی اوپر نہیں ہے ہوگا تو آپ کو اعتماد میں لیا جائے گا اور زہری بات ہے صوبوں کی قیادت اور وفا کی قیادت وہاں پہ آ کے بیٹھے گی صرف ایک چیز بتاتا چلو آپ کو کہ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جنہیں وسوسوں نے ڈھرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے تو آپ کو اپنی قیادت پہ یقین ہونا چاہیے لاسٹ یئر بھی ہم پیچھے نہیں ہٹے تھے آپ نے جائزہ انی حقوق کے لیے کیبنٹ سینٹ نے ایک الہدہ طور پہ اقرارداد پیش کر دی ہے اور ہم سرکار کے ملازم ہیں حکومت کے بچے اپنی حکومت سے اپنا حق مانگنے کے لیے آ رہے ہیں اور سب سے پور امن احتجاج ہم لوگوں نہیں کیے ہیں وفا کی بزراء بھی اس کو ایڈمیٹ کرتے ہیں مگر یہ جو احتجاج ہونے کے لیے جا رہا ہے یہ احتجاج نہیں یہ دھرنا ہے صوبائی ملازمین کے لیے میسیج ہے بہت سے لوگ میں واضح کرتا چلوں کہ پہلے بھی ایک بہت بڑی ڈیویجن تھی جو کہ ہمارے ساتھ نہیں تھی اب تو پراپرلی انہوں نے ایک پراپوگنڈا شروع کیا ہے کہ وفاق سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے اور دیگر یہ چیزیں ہیں تو ساتھی اپنی قیادت پر یقین رکھیں جو لوگ پہلے یہاں پہ موجود تھے انشاءاللہ تعالی اس سے بڑی تعداد میں پہلے بھی بہت بڑا احتجاج ہوا تھا اس دفعہ پھر سے کثیر تعداد میں ملازمین آئیں گے وابڈا کے ملازمین کو بتاتا چلوں کہ جو تیس نومبر کو ہمارا ایک پروٹیسٹ ہوا تھا اس کے حوالے سے ڈیریکشنز جو ہے یہاں سے گئی تھی میٹنگ کے حوالے سے اس کو آرگنائز کیا تھا لیبر یونٹی آف آئی ایس کو وابڈا پیغام یونین شرکت اس میں ہائیڈرو یونین نے بھی کی تھی مگر جنہوں نے آرگنائز کیا تھا ہم نے ان کو بتایا تھا پاور منسٹر کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی اس میں سراج الدین ساکیب صاحب پیغام یونین سے ان کے دیگر قائدین لیبر یونٹی آف آئی ایس کو سے عاشق صاحب تھے اور میں بھی اس کے اندر موجود تھا بینگ کوارڈینیٹر تفصیلی جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہم نے پیش کیا ہے اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے ڈیفینیٹلی وہاں پہ بھی ہم فالو اپ کریں گے ایک ایک پوائنٹ ایک 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 ایجنڈے کی اوپر اور جو بھی اس کے اوپر پراؤگریس ہوگی وابڈا کے ملازمین کے حوالے سے میں آپ سے شیئر کروں گا دس فروری کی تیاری رکھیں خاص طور پہ میں کچھ ایسے قائدین کی بات کرنے لگا ہوں آج کہ جو اسلام آباد میں بھی موجود تھے پنجاب کے حوالے سے خاص طور پہ فیصلہ جات ان کی موجودگی میں ہوئے تھے کل بھی میٹنگ ہوئی ہے بٹ آن گراؤنڈ تو وہ کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا کی اوپر ایکٹیو نہیں ہے سوشل میڈیا پہ نظر آنا ضروری ہے تمام ساتھی سوشل میڈیا کی اوپر ایکٹیو رہے ہیں اور مجھے اللہ کے گھر پہ پورا یقین ہے کہ دس فروری کی نوبت نہیں آئے گی ایجنڈا آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے مہنگائی کے حوالے سے فوری ریلیف پے سکیل رویین ایگریمنٹ کی اندر تھا لیڈیز ہیلتھ ورکرز ہماری بہنوں کی اپگریڈیشن کا مسئلہ وہ بھی تین وزراء کے ساتھ ریٹن ایگریمنٹ ٹائم سکیل پرموشن پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن جو ہیں بارہ فروری کو آ رہی ہیں جس کے اندر میڈیکل الاؤنس کنونس الاؤنس اور ہاؤس ٹرینٹ دیز ارد برننگ ایشوز اور تنخواہوں کی تفریق کو ختم کرنے کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی اس کی اوپر بھی بھرپور کام ہو رہا ہے اور میں پھر سے کہوں گا کہ جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں اس کو دودھ نہیں پلاتی ہم نے اپنی آواز پورامن طور کی اوپر اکٹھے ہو کے پنچانی ہے آپ لوگوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں پوازیٹیف تنقید بھی ہو رہی ہے تنقید بھی ہو رہی ہے کردار کشی بھی ہو رہی ہے سب کچھ ہے مگر یہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کسی بھی صورت کے اوپر ملازمین کے جائز آئینی حق سے انشاءاللہ تعالی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور دس فروری کو ہر صورت میں ملازمین کو ریلیف ملے گا وفاقی حکومت بلکل ہمیں ریلیف دینا چاہ رہی ہے اور لاس میٹنگ میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ڈائریکشنز جاری کریں گے صوبوں کے بھی معاملات ٹیکن اپ کریں گے اس کے ساتھ یہ معاملات نہیں ہوتے تو ہم صوبوں کی آواز بھی اٹھائے میں ہے ساتھ ساتھ چھبیس جنوری کو اس حوالے سے صوبوں کے مسائل کے حوالے سے پشاور میں بھی احتجاج ہو رہا ہے تمام وفاقی ملازمین جو ہے وہاں پہ پہنچے اور یہ ان ملازمین کے لیے میرا یہ پیغام ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مسائل صوبوں میں حل نہیں صوبوں میں حل ہونے وفاق میں نہیں ہونے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کہ پہلے دن سے ہمارے ساتھ تھے انہی فیس بک کی اوپر بیٹھے ہیں کے پی کے ملازمین کے لیے میسیج ہے اس میسیج کو شیئر کریں کے پی کے کے ہر ملازم تک پہنچنا چاہیے جو کہ یہ کہتے ہیں کہ صوبے میں مسئلے حل ہونے ہیں تو چھبیس جنوری کو آپ کے صوبے کے اندر احتجاج ہونے کے لیے جا رہا ہے میں خود بھی وہاں پہ شرکت کروں گا اور دیکھوں گا کہ آپ لوگ کتنے سنجیت ہیں فیس بک کی اوپر بیٹھ کے تو باتیں کی جا سکتی ہیں عملی طور پہ آپ وہ لوگ ہیں جو آپ آتے ہی نہیں ہیں میں خود آ کے تعداد بھی دیکھوں گا آپ کی قوت کو بھی انشاءاللہ تعالی دیکھوں گا پھر اگلے معاملات انشاءاللہ تعالی ہم تیہ کریں گے کہ ہم نے کیسے مسائل کو حل کرنا ہے ایک چیز لکھی پڑی ہے کہ میں بالکل دیکھ رہا ہوں تمام آئیڈیز کہ اس لیڈر کا کیا کردار چل رہا ہے اور جب ملازمین کو کامیابی ملے گی اس میسیج کو شیئر بھی کر دیں یہ وہی لوگ ہوں گے جو آج تک تو مجرمانہ طور کی اوپر خاموش ہیں اور یہ ایک علم لے کے کھڑے ہو جائیں گے جی کہ ہم نے بڑا اس احتجاج کے اندر کردار ادا کی ہے اور یہ ریلیف ہماری وجہ سے ملے ابھی بھی پچیس دن ہے بہت دن ہوتے ہیں اپنی تیاری رکھیں تمام لیڈران کے لیے میرا میسیج ہے اور جن جن لیڈرز نے اپنے ملازمین کو کال نہیں دی زہری بات ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید میرا کوارڈینیشن کوئی گیپ آیا ہوگا ان باکس کریں میرے میسنجر کی اوپر مجھے اپنے قائدین کا لیڈران کا نمبر جو ہے میسیج کریں تک کہ میں ان سے رابطہ کروں اور انہیں اعتماد میں لے سکوں میں آپ کے لیڈران کو اعتماد میں بھی لوں گا اور جن کو اعتماد میں لیا ہے وہ خاموش ہے انشاءاللہ تعالیٰ دس فروری کو ملازمین کو ریلیف دے کے پھر ان کی طرف ہم آئیں اگر ہر لیڈر کا جو جو کردار ہوگا وہ سامنے نظر آئے گا ملازمین اردگرد نظر رکھیں ہر بندہ ماشاءاللہ اکل مند ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حمی و ناصر ہو ایک چیز بڑی واضح ہے میں آپ کو پھر بتاتا چلوں دس فروری اگر مسائل حل نہیں ہوتے تو یہ دھرنا ہونے جا رہا ہے تین آپشنز ہیں پہلی آپشنز کے انشاءاللہ تعالیٰ حکومت ہمارے حق میں یہ ریلیف دے دیتی ہے ہم کنونشن کریں گے کنونشن سینٹر کی بھی میں نے پتا کر لیا ساڑھے چار لاکھ روپیہ اس کی وہ بوکنگ ہے ہمارے پاس تقریباً کوئی دھائی پونے تین لاکھ روپیہ اکٹھا ہو چکا ہے میں آپ کو ایتھینٹک چیز بتا رہا ہوں کچھ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ پتا نہیں کتنے لاکھوں کے حساب سے ہو گیا ہے تو ایک ایک روپیہ کا حساب دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ لکھی پڑی بات ہے دوسری چیز کہ محلے سے جب سے کھیل رہے ہیں ایک ٹیپ بھی لینی ہوتی تھی بال بھی لینی ہوتی تھی تو ساتھی پیسے اکٹھے کر کے جو ہے وہ کرتے تھے آپ نے کوئی دعوت کرنی ہے چھوٹی سے چھوٹی یا کوئی فنکشن بھی کرنا ہے تو فنڈنگ کے بغیر کوئی کام بھی نہیں ہوتا یہ ذہن میں رکھیں کوئی جاگیرے نہیں ہیں کوئی کچھ نہیں ہے اپنی تنخواہ میں تو گاڑی کا پیٹرول پورا ہو رہا ہے ایک ایک روپے کا حساب دیا جائے گا جس کو لینا ہے وہ پریکٹیکلی آئے آ کے بیٹھے کچھ ساتھی یہ پرپوگنڈا کر رہے ہیں کہ جی اتنے ہو گئے کہتے رسیدے ہیں تو میں ان کو دعویٰ کرتا ہوں کہ آئیں وہ رسیدے شو کریں تیاری رکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ پہلا آپ کو بتا دیا کہ ریلیف ملے گا ہم انشاءاللہ حکومت کے حق میں کنونشن کریں گے دوسری آپشن یہ ہے کہ حکومت شاید ریسٹ کر لے یا کچھ ہے اس کی نوبت کسی صورت میں بھی نہیں آئے گی کیونکہ جائز آئینی حق ہے ہمارا پر امن طور پر ہم احتجاج کرتے آئے ہیں اب تو ہماری سب سے بڑا ادارہ جو سینٹ ہے اس نے بھی قرارداد پیش کر دی ہم تو انہی قراردادوں کی اوپر عمل درامت کروانے کے لیے وفاقی وزراء نے جو ایک ایگریمنٹ کی ہے عمران خان کی بنائی ہوئی کمیٹی اس پر عمل درامت کروانے کے لیے آ رہے ہیں تو ایسی کوئی نوبت نہیں آئے گی اور تیسرا تو دھرنا ہے ہی ہے کوئی آپشن نہیں ہے پوسٹ پون ہونے کے حوالے سے نہ کچھ پین پینشن کمیشن کسی فارشات بھی آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالی دس فروری تک ملازمین کو ریلیف ملے گا مگر اس کے لیے ایک دفعہ پھر سے کہہ رہا ہوں کہ بچے کو رونا پڑے گا اکٹھے متحد ہو کہ آپ کو اپنی آواز اپنے وزیر اعظم عمران خان تک پہنچ